اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ سب کے میں بھی ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے اور آج کا ولاغ جو ہے میں نے سٹارٹ لیا ہے شام سے کیونکہ صبح کے چکر میں اگر میں لگوں نا کہ بھئی صبح سے سٹارٹ لوں گے ولاغ کا تو پھر کیا ہوتا کہ ولاغ میرا رہی جاتا ہے اور ویسے بھی آج کل میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ تبیہ تھی کوئی ایسی بس جو نا تھوڑی سی سستی والی چل رہی ہیں اور یہ ہے کہ صبح میں کام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو جس دن ولاغ اگر مجھے صبح سے شوٹ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایک ایک چیز پہ کیمرہ آپ کو لگانا ہوتا ہے اور ساست کام بھی کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور بچوں کے بھی آپ لوگوں میں نے بتایا تھا کہ منتلی ٹیسٹ وغیرہ بھی چل رہے ہیں اسکول میں تو اس کی ویسے بھی جو ہے مصروفیت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور آج کافی ٹائم کے بعد جو نا میں بنا رہی تھی شام میں گریف روٹ کا بیوز اور بچے جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں تل ٹیسٹ کی کیسی گئی جی تو تم یہ رٹے رہا دے رہو گے خیلال کوڑی اس میں کنفوز ہو رہے ہوں گے بلائنڈ مانے بلائنڈ مینڈ وہ اندہ ایک دیکھتا نہیں اس کو اور بلائنڈ اس کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہی دیکھیں نہیں شکتی باہت 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 اچھے باہت سرو سوکر جبس کو اس کو رموو کر دے نا پھر دم دم ہم اور پھر دیف بہت رہا ہوں میں اس کو ایسا رکھا میں اس کہیں گی بلائنڈ کا مطلب کھانے آپ تم کرلیں آپم کرلیں جانا سکول میں اس کو رموو کر دے جانا اور ابھی میں کر رہی ہوں رات کے کھانے کے تیاری کیونکہ بچے جو نا جب پڑھ کے آتے ہیں تو آتی کے ساتھ ان لوگ کو بھوک لگ جاتی ہے لیکن مجھے آج کیونکہ چکن میں کھانا بنانا تھا تو چکن کا سالن یوں ہی بن جاتا ہے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور آج میں لوگ کی گوشت بناؤں گی لیکن چکن میں بناؤں گی اور بلیک پیپریں بناؤں گی جو کہ بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے بہت ہی کم مسائلویں بنتا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ کو دکھا ر کا کوکنگ آئل جو کہ فل اورگینک ہے اور یہ خاص طور پر ان لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیل دی ہے جن کو ڈاکٹرز جو ہے بہت زیادہ تری والا کھانا منہ کرتے ہیں اور جن کے کولیسٹرول بڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل کولیسٹرول فری ہے اس میں کوئی بھی ایسا ایکسٹرا فیٹ نہیں ہے جو کہ ہمیں نقصان کرتا ہے اور اس کی پیکنگ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ان کی جتنے دوسرے جو پروڈیکٹس ہوتے ہیں جیسی ان کی خوبصورتی پ بھی جو ہے پیکنگ بڑی پیاری سی اور یہ پلاسٹک بوٹل کے اندر ہے لیکن کافی فائن کالیٹی ہے تو یہ کوکنگ آئل اگر آپ لوگ منگوانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے ٹین گڑے کوٹ کے ساتھ آپ کو سپیشل ڈسکاؤن میں مل جاتا ہے اچھا جی ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک پیالی جو آئل لے لیا تو آئل کے اندر میں نے شامل کر دی ہے چکن اور چکن جو میں نے ہاف کیجی لی تھی کیونکہ میرے ہی فیملی کے حس آپ سے ہاف کیجی بہت ہوتا ہے بلکہ تھوڑا سا بچ بھی جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھیں کہ جھاگ نظر آ رہے ہیں آئل تو پریشان ہونے یہ بات نہیں ہے کیونکہ جو بھی فل آرگینک آئل سے ہوتے ہیں تو اصلی آئل جو ہوتا ہے کوکنگ آئل اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا جھاگ بنتا ہے جیسے کہ دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے جو اصلی دودھ ہوتا ہے یعنی کہ بلکل خالص دودھ ہوتا ہے تو جیسے اس میں بلائی آتی ہے تو ا ایسی فل آرگینک جو کوکنگ آئل ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا جھاگ آتے ہیں لیکن وہ تھوڑا دیر پکانے کے بعد جو وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو چکن کو میں نے لیسے نادرک کے اندر بھول لیا تھا اور اتنا بھونوں گی میں چکن کو کہ اس کا جو کچھا پانے جو ایک سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں میں یہاں پہ پسی ہوئی پیاز پیاز میں ایک بڑے سائز کی لی تھی اور میں نے ہلکہ ہلکہ سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے پیس میرٹو جاتی ہوں سیمی تو بس ٹیمارٹر کو بھی میں جو ہے رفلی کار کے ڈال رہی تھی اور یہ بہت ہی کم مسالوں میں سالن بنتا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ یمی بنتا ہے اور یہ امی جو ہے نا مجھے جب میرے بچے ہوتے تھے تو اس کے بعد مجھے دیتی تھی کیونکہ میرے دونوں بچے سیزر سے ہوئے تو سیزر کے بعد جو ہے ڈاکٹرز ویسے بھی زیادہ تیکہ کھانا سے منع کرتے ہیں لیکن یہ سالن بہت کم مسالوں میں بن کے بھی بہت ہی یمی بنتا تو آپ لوگوں کو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہاں دیکھیں میں نے مسالے ڈالنا شروع کر دیا تھے سب سے پہلے میں نے ڈال دیا تھا حلدی پاورڈر ساتھ میں ہی جائے گا اس میں دھنیا پاورڈر اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر جس کو ہم دخنی مرچ بھی کہتے ہیں وائٹ پیپر میں نے ڈال دی تھی ابھی میں نے کالی مرچ نہیں ڈالی ہی ورنہ کیا ہوگا کہ میں نے ابھی سے کالی مرچ ڈال دینا تو پھر سالن ہمارا بلیک پہ جا سکتا ہے تو جب میں چکن بھونوں گی اس ٹیمپے میں پھر جو ہے نا کالی مرچ شامل کر دوں گی ابھی ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ پسا ہوا گرم مسالہ اور نمک جو ہے وہ حضب ضرورت حضب ضائع کر ڈالنا ہے باقی اس کو تین سے چار منٹ جو ہے ڈھک کر ہلکی آنچ پر رکھ دینا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کھانا جو ہے نا میں دن میں بناتی ہوں یا پھر رات میں بناتی ہوں یا پھر صرف ایک ٹائم بناتی ہوں تو دیکھیں میری فیملی جو ہے نا ایک چھوٹی سی فیملی کوئی بہت بڑی فیملی نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اگر ایک ٹائم میں پکتا ہے تو وہ ایزیلی دوسرے ٹائم پر چل جاتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کھانا پکا گیا ہے کیونکہ جیسے ہوتا ہے کہ کڑی پائے اور نہاری وغیرہ ہوتی تو یہ چیزیں دو ٹائم چل جاتی ہیں بہت اگر یہی سبزی ہے یا پھر کوئی ایسی چیزیں جو کہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے اسے میں نے صبح ناشتے میں ترے کی سبزی بنائی تھی زیادہ تر وہ میرے ناشتے میں بن رہی ہوتی تو وہ بہت تھوڑی سی ہوتی اسی ٹائم پر ختم ہو جاتی ہے باقی ابھی یہ جیسے شوربی والا سیلم بن رہا ہے تو میری پوسیبل یہ تھوڑا سا بچ جائے اور ہم پھر صبح ناشتے میں بھی اس کو یوز کر لیں تو اس ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ناشتہ بہت ہیوی کر لیتے ہیں تو پھر میں دوپہر کا ایک سکیپ کر کے اور پھر رات کو پروپر کھانا پکا لیتی ہوں اور ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر یہ بچوں کے موڈ پر کہ بچے کیا مانگ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر بچے جب سکول سے آتے ہیں تو یہ لوگ اکثر ہی ہوتا ہے کہ نیگٹس کھا لیے یا پھر برگرز وغیرہ بنا کر لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو میں روٹی چاول پر ہی رکھوں بچے کو اگر بچپن سے جو ہے نا اگر آپ عادت بریٹ کھانے کے ڈال دو گے نا تو میں نے ایسے ایسے بڑے بھی دیکھیں کہ جو اسے بریٹ پر ہی گزارہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کافی انہیلتی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سالن بھونتے ٹائم پہ جو ہے نا میں نے ڈال دی تھی اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں اور کالی مرچ جو ہے نا میں نے بالکل لاسٹ نوٹ پہ سلی ڈالی ہیں تاکہ سالن جو ہے ہمارا بلیک پہ نہ جائے کیونکہ پھر وہ کالا کالا سالن اگر بنتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب دیکھیں یہاں میں نے اس میں لوکی شامل کر دی تھی چکن کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد جیسے سائیڈوں میں جب روگن آنے لگا تھا اور پانی اس میں جو ہے ہزبے زیادہ زائے کا جتنا آپ کو شوربہ شوربہ جو ہے وہ پتلہ ہے گھاڑا رکھنا ہے شوربہ سالن جو ہے نا اگر میں اپنا پرسنل آپ کو بتاؤں تو مجھے پرسنل جو ہے شوربہ سالن تھوڑا سا پتلہ پتلہ اچھا لگتا ہے تاکہ اس میں روٹی کیونکہ میری تو آدھا تھے بے روٹی چھوڑ کے کھانے کی تو میں تھوڑا سا جو ہے نا شوربہ زیادہ رکھتی ہوں اور یہاں میں مزیدار سا بنا رہی تھی سائیڈ کیونکہ میں ریزمنٹ کا آج کافی دن کے بعد دل چاہ رہا تھا آلیفز جو ہے سیلڈ کھانے کا تو میں نے بلیک آلیفز ڈالیتے ہیں اس میں کھیرہ تھا اور ساتھ میں ہی گاجرے تھیں اور تھوڑا سا میں نے لیمو چھڑ دیا تھا تو بہت ہی ہیلتی سائیک سیلڈ ہو جاتا ہے کھانے کے ساتھ کافی یمی لگتا ہے اور سائلن پہ میں نے جو نا اوپر سے صرف ہڑا دنیا ڈالا تھا اور یہ کافی اچھا بنا تھا اور دیکھنے میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک پیپر کا ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی بلیک سا نہیں بنا اور کلر اس میں کیونکہ اس میں نا لال مرچیں کشمیری مرچ کچھ بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا کلر کافی زیادہ اچھا آ رہا تھا اور خوش شکل جیسے کہتے ہیں نا کیونکہ کھانا میں ہمیشہ کہتے ہیں بھی کھانا جو نا دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے بلے ذائقہ بھی اس کا اچھا ہو لیکن دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ پھر کھانے والے کا دل گرے اور گرم گرم جو ہے میں نے روٹیاں ڈال دی تھی کیونکہ ہمارے گ گرم روٹیاں ہی پسند کرتے ہیں رکھی ہوئی روٹی یا پھر ایک دن پہلے کی روٹی یا بزار کی روٹی جو زیادہ پسند نہیں کی جاتی بہت زیادہ ہوایٹ کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی جو انا میں نے اپنے گھر میں بھی یہ چیز دیکھی کہ امی بھی ایسی جو انا میرے پپا کو یا پھر ہمیں گرم گرم روٹی ڈال کی دیتی ہیں تھی اور وہی چیز جب میں شادی ہو کر یہاں پر آئی تو میرے ہزبینڈ کی بھی یہ عادت ہے کہ یہ گرم روٹی ہی ک اتنا بولاتا ہے میں نے کہا دیکھیں کچھن میں جو نا باریک باریک سے تھوڑے کچھ مچھر سے ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کیڑے سے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلاب آیا ہوا ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے تو اس سے جو نا کچھ مچھر سے پیدا ہو جاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کوئی سپری وغیرہ بھی نہیں کر رہی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہیں نا یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ہی بتائے گا کہ آپ لوگ کیا ہے نا تو پھر تو مجھے پورا ہی کچھن اب صاف کرنا پڑے گا تو میں نے پھر سارا جتنا بھی کچھ تھا وہ باہر کیا اور اب جو ہے نا پھر میں پوری کلیننگ کرنے کھڑی ہو گئی تھی لیکن یہ بہت اچھا کام ہوا تھا کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا اچھے کیلئے ہوتا ہے تو خیر مجھے اس ٹائم پر تو غصہ آ رہا تھا میں نے کہا آپ نے کام بڑھا دیا اور میں اتنا تھک گئی تھی ہم میں تھوڑا سا ریش کرنے جاتی تو آپ نے کام بڑھا دیا لیکن یہ کام کوئی اتنا زیادہ پھیل گیا کہ مجھے پھر رات کے جو ہے نا کافی زیادہ مجھے دیر ہو گئی تھی اور میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ ہیلپرز پہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں نا تو گھر ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی ہیلپرز پہ اگر کوئی چیز چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ ہیلپر آ رہی ہوتی تو وہ صفائی کر کے چلی جاتی ہے اور ہم بس نیچے نیچے صفائی کر لیتے ہیں لیکن کچھن میں ا اتنا کوئی گند نہیں کر رہا تھا میں نے کہا یار مجھے لگی نہیں کہ یہ میرا کچھن ہے اور جب بس میں کرنے بیٹھی تو پھر سارا ہی میں نے جو ہے نا اوپر سارا چھت اور ساری کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر فالسلی مغیر ہوئی ہے اور پھر میں نے میں نے کہا چلو آپ نے ایک سپری کیا تھا نا میں آپ پورے کچھن میں سپری کروں گی تاکہ جو بھی کچھ ہے نا وہ سارا یہاں سے کلین ہو جائے اور پھر پورا کچھن اب جب چھڑی گیا تو پھر پورا ہی چھڑ دیں تو یہ چیز تھی اور یہاں پہ میں آپ لوگوں چمنی اچھا چمنی کا تو یہ ہے کہ ما شاء اللہ سے میری چمنی کو یہ دوسرا سارے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چمنی کی حالت میری بہت نئی نئی سی ہے اتنی ازہ خراب نہیں ہوئی جیسے کہ لوگوں کی اکثر میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ خراب ہوئی بھی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ چمنی کو میں بہت زیادہ کیر سے جنا چلاتی ہوں تو یہ ہی ہوتا ہے ہر چیز کا جتنا آپ کیر سے کوئی بھی چیز رکھو گے تو وہ چیز زیادہ دن تک زیادہ دیر ت چلتی ہے ورنہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو جس چیز کو تو پھر اس کا بیڑا گھر ہو جاتا ہے اور میں ابھی یہاں پہ جو نا ایسٹرنش کا اچھا ایسٹرنش کلینر سے میں چمنی وغیرہ تو اپنی صاف کرتی ہوں وہ کلینر میں آپ لوگ کو اکثر دکھاتی بھی رہتی ہوں لیکن یہ میں ابھی نیو لے کر آئی ہوں میں بیک مٹ گئی تھی نا سامان لینے تو وہاں سے میں نے یہ سٹوف صاف کرنے کا کلینر بھی لیا تھا جو کچن کلینر ہے نا وہ تو میں نے ایسی رینڈر میں چلتے ہوئے لے لیا تھا کیونکہ میں ایک سال پہلے سے جو چمنی تو اپنی صاف کرتی ہوں اس کی کلینر سے لیکن جو نا کچن کلینر بھی اس کا کوئی اتنا زبردست نکلا ہے اور بس میں ایک پم اس کا کر رہی تھی اپنے سٹوف پہ اور یہ کوئی اتنے صاف کر دیا تھے اس نے میرے سٹوف کو بلکل نئے بنا دیئے تھے اور چمنی بھی میں اسی طریقے صاف کرتی ہوں ویک میں ایک بار کر لیتی ہوں اور یہ ون ایر سے میرے استعمال ہو رہا ہے آپ لوگ واقعی حیرت کریں گے کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا لگتا ہے اور چیزیں آپ کی بلکل صاف ستری ہو جاتی ہیں اور پیچھے وال پہ بھی جو میرے جہاں پہ کھانا پکتا ہے نا تو پیچھے وال بھی کافی گریسی سی ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی دو تین بس میں پم کر دیتی ہوں تو وہاں سے بھی بلکل میل کو ختم کر دیتا ہے جتنی بھی گریس وغیرہ ہوتی ہے وہ صاف کر دیتی ہے ڈیلی بیس پہ سٹوف تو جو نا صاف ہوتے ہیں کھانا وغیرہ پکا کے جو نا سٹوف وغیرہ میں صاف کر دیتی ہوں نیچے کی والس وغیرہ صاف ہو جاتی ہیں بہت یہ جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا یہ روزانہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ ڈیلی کی بیس پہ آپ گھر کو ڈیپ صاف نہیں کر سکتے یہ ہوتا ہے کہ آپ ویکلی کر سکتے آپ پندہ دن کے بعد کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بھئی میں جو ہے اب یہ ہیلپر پہ آپ بلکل نہیں چھوڑ سکتے نا بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے نا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ دیکھا نا کہ کچھ عورتیں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ ہیلپر کے سر پہ کھڑے ہو کے حکم چلاتی رہتی یہ کرو یہاں سے کونہ ہی صاف کرو یہ کرو تو وہ مجھے تھوڑا سا جو نا آکورڈ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی کو برا لگ جائے یہ بہت کسی ہے دل نہ دکھ جائے تو بس یہ چیز جو نا میرے تھوڑے سے گھلے پڑ جاتی ہے اور میں تھوڑے سے اس معاملے میں جو نا سینسٹیف زیادہ ہوا ہے لیکن میں نے آج سے چیز سوچی کہ بھئی آپ اپنا تھوڑا لے جا اچھا رکھو تھوڑا سا آپ اخلاقیت کے دائرے میں رہ کے جو نا آپ سمجھاؤ اپنی ہیلپر کو بتاؤ گائیڈ کرو تو وہ زیادہ اچھی چیز ہے بلکل چھوڑ دینا جو نا پھر وہ سیٹ نہیں ہوتا اور میں ابھی یہ چیز سوچ رہی تھی کہ میں نے تو جسٹ صفائی کے لیے جو نا اپنی ہیلپر لگائے رکھی لیکن کچھ لوگ جو بلکل اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں ہیلپر کے اوپر تو ان کے گھر کتنے خراب ہو جاتے ہوں گے کیونکہ بھلے آپ کچھ بھی کر لو کتنا بھی آپ خیال کر لو کچھ بھی آپ کر لو لیکن جو کام آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر دینا اس میں اتنی فنیشنگ اتنی یہ جو نا صفائی نہیں آتی جو آپ دوسرے سے کرواتے ہو اچھا یہاں پہ دیکھیں چمنی کی جو نا میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا جب میں اوپر کساف کر رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی تک اس کی پلاسٹک جو ہوتی نا وہ بھی ریموو نہیں کیے اور جب میں اس کو اگر ریموو کروں گی تو چمنی میری بالکل نہیں کی نہیں نکلے گی اندر سے تو چیزیں یہی کہ آپ جتنا کیر سے چلائیں گے جتنا اچھے طریقے چلائیں گے چیزیں آپ کی اتنے دن تک زیادہ دن تک چل جاتی ہیں اور اچھے طریقے چل جاتی ہیں اور یہاں سٹوپس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے چمک گئے تھے بلکہ صاف سترے ہو گئے تھے اور بہت میں لائٹ ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے کوئی میں فورس نہیں لگا رہی تھی کیونکہ وہ کلینر اتنا زیادہ اچھا ہے کہ سارا جو میل وغیرہ تھا جتنا بھی گن تھا اس نے ایک دم صاف کر دیا تھا باقی جہاں جہاں سے کلر ہٹا ہوا تھا نا تو وہ تو خیر سائٹ سیٹ نہیں ہوگا لیکن جو چیزیں اوپر ہوتی ہیں چائے وغیرہ گر جاتی ہے کوئی چیز چپ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی جو نا اس کو صاف کر رہا تھا اور چمنی بھی اوپر نیچے ساری صاف ستری ہو گئی تھی کیونکہ اوپر جو نا آہ صاف کرنے کے لیے مجھے سٹول لگانا پڑتا ہے تو نیچے نیچے جیسے جو ہوتا ہے کہ روزانہ ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن اوپر صاف کرنے کے لیے نا مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ ویک میں یا میں پھر اس طریقے سے جو نا صاف کرتی ہوں اور یہ چمنی کے میں نیچے کا سٹرن ہے تو اس کو بھی میں جو نا بس صاف کر رہی تھی اور میں فلور دکھا رہی تھی کہ کتنا زیادہ جو نا جو مجھے سب سا دا غصہ آ رہا تھا نا وہ فلور دیکھ کے آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو نا جگہ جگہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں اگر روز آنا یہ صفائی سے اگر واقعی صاف ہونا تو پھر اتنا زیادہ یہاں پہ ہی جو بلیک بلیک سا جگہ جگہ سے مربل ہو رہے نا وہ نہیں ہوتے اور کیبنٹ رکھی بھی ہے تو کیبنٹ کو ہٹا کر کیونکہ آہ صفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے یہ جو ہیلپرز ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جو سامان رکھا ہوتا ہے نا وہاں سے بس گما دیتی ہے جھاڑو اور ہو جاتا ہے تو چیزیں اٹھاڑا کے جو انسان خود کرتا ہے کام تو پھر وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو میں یہاں پہ ایسیڈ ڈال رہی تھی تو یہ ایسیڈ بہت اچھا ہے اگر کوئی ایسا میل وغیرہ ہوتا ہے نا تو آپ اگر اس کو ڈال دو تو دو سے تین منٹ میں وہ اس میل کو ختم کر دیتا ہے چند میں جو نا میں پلاسٹک یا پھر کوئی بیسے میٹس اگرانا نہیں بچھا دی کیونکہ پھر نا اس سے ایک اس میل آنا شروع جاتی ہے بہت پہلے جب میں شادی ہو کر آئی تھی نا تو اس ٹائم پہ میں نے ایک دو سال اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے پلاسٹک بچھا رہا کی تھی مجھے بڑا کوئی شوق تھا نا چیزوں کو ایسے پلاسٹک بچھاؤ اور ہر چیز میں بلکل آپ کور کر دو لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پھر تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ اس سے ایک نا نیچے پانی کیونکہ اگر ذرا سا بھی جاتا نا پلاسٹک کی نیچے یا میٹ کی نیچے تو وہ ایک اس میل پیدا کرتا ہے اور پھر اس سے کوکر جس وغیرہ بھی ہونے لگ جاتے ہیں اور ایک سیلنس یہ آ جاتی ہے تو یہ زیادہ پیٹر ہوتا ہے کہ اگر ماربر لگی ہوئے تو آپ روزانہ واش کر لو کچن کو تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ زیادہ ہی صحیح رہتا ہے تو کچن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل صاف سترہ میں نے کر دیا تھا ایک ایک چیز جو نہ میرے کچن کی چمک رہی تھی یہاں تک کہ چمنی کا جو اپر پائپ لگا ہوا ہے میں نے وہ بھی پورا صاف کر دیا تھا اور اس کو بھی میں نے اسی ایسٹرنیچ کے جو نہ کیلینر سے ہی صاف کیا تھا تو جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑ رہی تھی اس کو میں کیلینر سے صاف کر رہی تھی جہاں جہاں مجھے لگ رہا تھا تو بس میں اس کو دوری تھی صاف سترہ کر رہی تھی اور اب آپ فلور دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے تو کتنا فرق آیا ہے تو بس یہی فرق ہوتا ہے کہ جس چیز سے گھر خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ جس چیز کو نہیں دیکھو گھر کو اگر نہیں دیکھتے تو واقعی گھر ایسی خراب ہوتے ہیں اور گھر جو ہے نا وہ سڑنا اور خراب ہونا شروع جاتے ہیں تو اللہ پاک بس یہی ہے کہ اللہ پاک سے اتنی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پیروں میں طاقت دے ہمیں اتنی حمد دے کہ ہم اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو اور اپنے رشتوں کو جو ہے اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ سب کی بڑی کوئی ٹف چل رہی ہے عجیب عجیب طریقے کی جو ہے بس سہت بھی سب کی کسی کو کسی سے بھی بات کرو نا کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں تو اللہ پاک بس سب کو سہت اندوستی دے اور سب کو اپنے زمان میں رکھی آمین سم آمین یہاں پہ دیکھے بچے میرے سو چکے تھے کیونکہ مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا بہت لیٹ ہو چکی تھی میں تو کمرے میں جب میں آئی ہوں بچے بیچارے کھانا پینا کر کے اپنا خودی سو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ لوگوں سے اچھے سے پیارے سے ویلوگ کے ساتھ آج کا ویلوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور کومنٹس اچھے چھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے میری فیبری کو اپنے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا